ربیو الاول آ گیا بارہ ربیو الاول کو بڑی تزک و احتشام سے بڑے تھاٹ سے جلسہ ہوتا تھا اور اس میں اناب شناب روایتیں بیان کی جاتی تھی حضور کے اپنے دائش کا تذکرہ ہوتا تھا علماء دیوان نے قابلت ہے فاتحہ مروع وجہ کھانا پکایا دیو اتاری اور مولوان صاحب کو بھلایا انہوں نے چہل رب بنا ہاتھ اٹھا کر پڑ دیا کیا پڑا ان کو بھی پتا نہیں ہے جتنے رب بنا یاد تھے سب پڑ ڈالے اور پھر سارے ہی مل کر کھا گئے غریبہ کو نہیں دیا سارے مل کر کھا گئے یہ فاتحہ مروع وجہ ہے اور عیسیٰ صاحب کے لئے اسے بڑے ضروری سمجھا جاتا تھا علماء دیوان نے کہا یہ فاتحہ مروع وجہ ایک ہے آپ کھانا پکا ہیں اور کھانا پکا کر کے غریبوں کو کھلائیں کسی ملہوم کو عیسیٰ صاحب کے لئے اس کو کوئی نہیں منع کرتا آپ کھانا پکا ہیں یا نہ پکا ہیں بغیر کچھا کھانا غریبوں کو دیں مالداروں کو دیں لیکن فاتحہ مروع وجہ میں تو کھانا پکا کر خود ہی گھرنو علیہ سب کھا لیتا ہے دوست آباب مل کر کھا لیتا ہے تولماء دیوان نے کہا یہ فاتحہ مروع وجہ بیدت ہے یہ بلاد مروع وجہ بیدت ہے آپ بارہ مہینے جلسہ کریں اور صحیح روایات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت کا تذکرہ کریں قرآن کریم میں ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعَاثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِينَ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت انسانیت پر عظیم احسان ہے لہذا بارہ مہینے کسی بھی دن جلسہ کرو اور صحیح روایات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت کا تذکرہ کرو یہ بہت بڑی عوادت ہے لیکن مِلَادِ مُرَغْوَ جَا رَبِعُ الْاوَلَ آیا اور بارہ تاریخ آئی یہ جو بارہ تاریخ ہے یہ ہی پی پیدائش کی ہے یا وفات کی ہے ہماری یہ گجرات میں تو کہتے ہیں بارہ وفات اور یہ ہی تاریخ بیدائش کی ہے تو اب جس تاریخ میں پیدا ہوئے ہیں خوشی کا دن اسی تاریخ میں وفات ہوئے ہیں غم کا دن تب کیا کروگے خوشی مناؤگے یا غم مناؤگے اور پھر جلسہ ہے روشنے ہیں مٹھائیاں ہیں نوجوان لونڈے ہیں جو نا آتے پڑتے ہیں علماء دیوبن نے کہا کہ مِلَاد مُرَغْوَ جَا بِدَتْ ہے سال بھر کرو مِلَادِ سال بھر جلسہ کرو اور حضور کے حوال بیان کرو کوئی منع نہیں کرتا لیکن ردیو اول کی بارہ آئی بارہ تاریخ تو جہاں خوشی کی تاریخ ہے وہی تاریخ غم کے بھی تاریخ ہے اسی تاریخ میں اگر حضور پیدا ہوئے ہیں تو اسی تاریخ میں حضور کے وفات بھی ہوئی ہے اب تم کیا کروگے خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی کام آپ عبادت سمجھ کر کرتے ہیں تو وہ بیدت حدیث شریف میں ہے جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات بڑھائے جو دین کی نہیں ہیں تو وہ ریجیکت مردود تو عبادت سمجھ کر عبادت تو دین کا نام ہے تو اگر کوئی کام عبادت سمجھ کر کیا جاتا ہے تو یہ دین میں بڑھایا اور اگر عبادت نہیں سمجھا جاتا ہے جیسے نکاح کی رس میں تو کوئی عبادت نہیں سمجھتا بس لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نکاح میں تو یہ کرونا ہی پڑھے گا عورتیں گھر کی کہتی ہیں اممہ کہتی ہیں دادی کہتی ہیں قوم کا ریت ریواج ہے لہذا یہ تو کرونا ہی پڑھے گا اس کو کوئی عبادت نہیں سمجھتا تو یہ رسم ہے اور میرے بھائیو یہ یاد رکھو رسم بھی واجب اترک ہے اور بیدت بھی واجب اترک ہے یہ جو بیدت ہے یہ واجب اترک ہے کیوں ہے دین کی چیز نہیں ہے دین میں اس کا اضافہ اور یہ رسم جو ہے یہ چلتی رہے گی تو چلتی چلتی وہ عبادت بنے گی ہر رسم چلتی رہے گی تو چلتی چلتی یہ میلاد مروہ واجہ یہ فاتحہ مروہ واجہ یہ رسمیں تھی یہ رسمیں چلتی چلتی پھر عبادت بن گئی اس لئے شریعت میں رسمیں بھی چھوڑنی ہیں اور بیدات بھی چھوڑنی ہیں قرآن کریم میں ایک جگہ پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرائض منصبی بیان کیے گئے ہیں ان میں ہے وَيَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِسْعَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِقَانَتْ عَلَيْهِمْ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے تشریف لائے ہیں جو لوگوں کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں جہاں کے بندے ہوئی ہیں اور لوگوں کے گلوں کے اندر توک پڑا ہوا ہے یہ نبی اس لئے آئے ہیں کہ یہ بندش کھول دیں ہاتھ کھلے اور پیروں میں اور گلے میں جو توک پڑے ہوئے ہیں ان توک کو بھی نکال کر باہر کریں یَبَوْ أَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِقَانَتْ عَلَيْهِمْ علماء کے ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ عسر و اغلال یہی رسول ہے جو آگے بڑھتے بڑھتے پھر بیدات بنتی ہے